دلالوں کی منڈی میں جب بہت سارے دلے مل کر ایک تھکی ہاری رنڈی پر میند کرتے ہیں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے دس بارہ سال کا شکل دیکھیں اور پھر ذرا دماغ لڑائیو آ کے بن کیجئے اور سوچئے کہ اس کا سمان کیسا ہوگا ان لوگوں کو انہی کی زبان میں سمجھانا پڑے گا انہی کی طرح بیغیرتی پہ اترنا پڑے گا پھر جا کے یہ باہت آئیں گے دلالوں کی منڈی میں جب بہت سارے دلے مل کر ایک تھکی ہاری رنڈی پر میند کرتے ہیں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے دس بارہ سال کا تو وہ دس بارہ سال میں ہی ایسی ہی ایک رنڈی پر میند شروع کر دیتا ہے تھکی ہاری رنڈی پر تو اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں فان سال بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مل کر اور وہ دلہ مل کر جب کوئی کھیل رچاتے ہیں تو وہ کھیل اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا عمران خان کے خلاف رچایا جا رہا ہے بات سمجھا گئی اب یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کھیل رچا رہی ہیں یہ بات تو آپ کو کلیر ہو گئی اب اگلی بات پر چلتے ہیں اس عورت کو چیک کیجئے امران خان کو نشہ کر کے سالے تین سال پڑا رہا اس کی شکل دیکھیں اور پھر ذرا دماغ لڑائیو آکے بند کیجئے اور سوچئے کہ اس کا سمان کیسا ہوگا اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا سمان کیسا ہوگا اب آپ یہی سوچیں گے نا کہ اس کے کپڑے اتارے ہوئے اس کے موں پر بندہ پھینکے مارے کہ یار نہ تیرا سمان کام کا نہ تیری شکل کام کی تیرے ساتھ کیا تو کیا کیا جائے بھاگے در سے تھو بنی کالا میں ملگیاں نہیں چلائی گئے انٹی زندہ وہاں پر کام عمرشتی مو نباریس بچے چلائی گئے تھے تو اس عورت کی اوقات دیکھو یہ الزام مرشد پر لگا رہی ہے امران خان شرم آنی چاہیے ان دگڑ دلوں کو اور اس کو جب انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت سے خوبصورت عورت کے کابو میں نہیں آیا وہ شخص تو انہوں نے دگڑ مگڑوں کو آگے چھوڑنا شروع کر دیا چھوڑ لیے چھوڑنا شروع کر دی پٹا کے چھوڑنا شروع کر دی اس طرح کے کام کروانے والوں کی یہی اوقات ہے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور کیسے پیدا ہوئے ہیں اب ذرا اس کی یہ ویڈیو دیکھو اب ایمانداری سے بتا ہوں اگر یہ کسی شخص کے سامنے آ جائے بینہ کپڑوں کے تو وہ کپڑے اس کے موہ پہ ہی مارے گا جب اس کو دیکھے گا اور اس کا سمان دیکھے گا اور پھر یہ اسے پہ کہے گی کہ میں کپڑے پہنوں گی ہی نہیں جیسے اس نے کہا اور کیوں پہنے گی یہ کیونکہ اس کی آگ کوئی نہیں بجا سکتا اس طرح کی عورتوں کی آگر کبھی کوئی شخص نہیں بجا سکتا ایک ایسی عورت کی کہانی سناتا ہوں اس طرح کی عورت کی کئی طلاقے ہوگئی کوئی ایسی عورت کو پھوش نہیں کر سکا ایک شخص نہرے کنارے پر جا رہا تھا اور یہ عورت بھی جا رہی تھی اور اس کی باتیں بھی سن رہی تھی وہ شخص کہتا جا رہا تھا اس کو بھی ٹھوک دوں گا اس کو بھی ٹھوک دوں گا جو چیز اس کے سامنے آ رہی تھی کہہ رہا تھا اس کو ٹھوک دوں گا اس عورت نے کہا یہ صحیح ٹھوکو ہے اس سے شادی کرتی ہوں کئیوں نے طلاق دے دیا کوئی صحیح ٹھوک نہیں سکا تو اس سے ٹھکواتے ہیں تو اس عورت نے اس شخص سے شادی کر لی رات آئی تو اس نے کہا اب مجھے ٹھوکو سکون سے ٹھوکو اور بڑے مزے سے ٹھوکو تو جب اس شخص نے اس عورت کا سمان دیکھا اور اس کی شکل دیکھی تو اس کے پاس بھی اس کو ٹھوکا نہ گیا تو اس عورت نے کہا تم تو بڑی ٹھوکنے کی باتیں کرتے تھے تو اس نے کہا جناب میں تو صرف باتیں ہی کرتا تھا ٹھوک میں نہیں سکتا کیونکہ تجھے کوئی ٹھوک نہیں سکتا اور تو خود ہی خود کو ٹھوک سکتی ہے تو بات سمجھ گئے آپ ان لوگوں کو انہی کی زبان میں سمجھانا پڑے گا انہی کی طرح بے غیرتی موترنا پڑے گا پھر جا کے یہ بات آئیں گے ورنہ یہ نہیں آئیں گے یہ اقاریس عورت کے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہاں مرشد اور کہاں یہ عورت تو دوستو اس چینل کو سبکرائب ضرور کر لو لائک کرو ویڈیو زیادہ ان لوگوں کو شیئر کرو تاکہ یہ کہ نگڑ دلیاں نگڑ دلوں تک پہنچ جائیں